اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات میں سے ہے معاشرہ کے اجتماعی نظام کے استحکام اور بقا میں اس کا بڑا دخل ہے اسلامی معاشرہ کی تاریخ میں اسلام کی تعلیم عیسار و ہمدردی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ بغداد میں امام واقعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے امام واقعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فاقو تک نوبت موچی گھر سے اطلاع آئی کہ عید کی آمد آمد ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے بڑے تو سبر کر لیں گے لیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے یہ سن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس کرز لینے گیا وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور بارہ سو درہم کی ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی میں گھر آیا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست آیا اس کے گھر میں بھی افلاس و گربت نے ڈیرہ ڈالا ہوا تھا اس نے قرض کی رقم طلب کی میں نے گھر میں جا کر اپنی اہلیہ کو قصہ سنایا کہنے لگی کتنی رقم دینے کا ارادہ ہے میں نے کہا تھیلی کی رقم نصف نصف تقسیم کر لیں گے اس طرح دونوں کا کام چل جائے گا کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے اس نے آپ کو بارہ سو درہم دیئے اور آپ اسے ایک عام آدمی کو اتیا کا نصف دے رہے ہیں آپ اسے پوری تھیلی کیوں نہیں دے دیتے چنانچہ میں نے وہ تھیلی بغیر کھولے اس کے حوالے کر دی وہ تھیلی لے کر گھر پہنچا تو میرا تاجر دوست اس حاشمی دوست کے پاس گیا کہا کہ عید کی آمد آمد ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کچھ رقم ارز چاہیے حاشمی دوست نے وہی تھیلی اس کے حوالے کر دی اپنی ہی تھیلی اسی طرح دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ تاجر دوست وہ تھیلی حاشمی دوست کے ہاں چھوڑ کر میرے پاس آیا میں نے اسے پورا قصہ سنایا در حقیقت تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ سارا مجھے دے دیا گیا تھا اور خود قرض لینے حاشمی کے پاس چلا گیا حاشمی نے جب وہ تھیلی حوالے کرنا چاہی تو راز کھل گیا ایسار و حمدردی کے اس انوکھے واقعے کی اطلاع جب وزیر بن خالد کے پاس پہنچی تو وہ دس ہزار دینار لے کر آئے کہنے لگا ان میں دو ہزار آپ کے دو ہزار آپ کے حاشمی دوست کے دو ہزار تاجر دوست کے اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل احزاز ہیں تاریخ بغداد